احمد آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گاندی نگر کی ایک عدالت نے منگل کے روز خود ساکتا ہندو گروہ آسارام باپو کو عمر قید کی سزا سنا دی ان کے خلاف ان کی ایک سابق مریدنی نے دو ہزار تیرہ میں عظمت دری کا مقدمہ درش کروایا تھا اینڈی ٹی وی کے مطابق اکاسی سالہ آسارام اس وقت جودپور کی جیل میں بند ہے جہاں وہ دو ہزار تیرہ میں راجستان نے اپنے آشرا میں ایک نابالک لڑکی کے ساتھ زادتی کے ایک اور کیس میں عمر قید کی سزا کارٹ رہا ہے سیشن کورٹ کے جشٹی کے سونی نے سزا کی مقدار پر دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ سنایا عدالت نے پی کے روز آسارام کو دو ہزار تیرہ میں ایک خاتون مریدنے کے ساتھ اسمت تری کرنے کے معاملے میں کسور وائد ٹھہرایا خاتون کا تعلق سورت سے تھا جس کو دو ہزار ایک سے دو ہزار چھے کے درمیان جب وہ اہم دعبات کے قریب مہ تیرہ میں واقعہ اس کی آشرا میں رہ رہی تھی کئی موقع پر جن سے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا عدالت نے آسارام کو تذیرات ہن کے دفعہ 372 سیرے 377 گیر فطری جرم 342 گلت حراسر 354 عورت پر حملہ یا اس کی عزت کو مجروع کرنے کے ارادے سے مجرمانہ طاقت 357 حملہ کے تحت مجرم قرار دیا